بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنی ہے جیپین ورک ویزا کے حوالے سے یہ بھی ایک محنت طلب پروسیس ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے میرے سامنے ساؤتھ کوری کا ویزا اپلائی کیا اور سکسس ہوئی ہے اور جیپین کا ویزا اپلائی کیا پچھلے جتنے بھی سیزن گزرے ہیں سکسس ہوئی ہے مگر انہیں سکسس کب ہوئی ہے کنڈیشنز کیا ہیں پروسیسنگ کیا ہیں سٹیپ بے سٹیپ باگ کرنے جا رہا ہوں آپ نے انتہائی غور کے ساتھ دیکھنا ہے سب سے پہلے عمر کی حد عمر کی جو حد ہوگی جیپین کیلئے وہ اٹھارہ سال سے شروع ہو جائے گی اور تھرٹی نائن یئرز تک ختم ہو جائے گی یہ اس کے درمیان ہے مطلب انتالیس سال کا وہ بندہ نہ ہوا ہو ایس پر آئی ڈی کارڈ بنیادی تعلیم جو ہے پاکستان میں اس کو آپ کہتے ہیں میڈل پاس آٹھ جماعت پاس چلے گا اگر میٹرک نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں باقی یہ ہے کہ جو میں لسٹ آپ کو دکھاؤں گا جو سائٹ پر چلتی رہے گی اس میں سے آپ کو یہ ایٹی فائف کنڈیشنز ہیں اس میں سے کوئی ایک سکل آنا چاہیے میں آپ کو اگر آسان کر دوں تو آپ کو اگر کوئی بھی سکل آتا ہے تو یہاں پر چل جائے گا کیونکہ یہ سکل کمام کے تمام دے دی ہیں انہوں نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اس کی باقی سٹیپس تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن کاؤسٹ کیا آئے گی تو اس پورے جو کیس کے اندر کاؤسٹ آئے گی یعنی کہ جیپین ورک ویزا جس میں ٹکٹ بھی ہے پروٹیٹر بھی ہے مجھے پروٹیٹر مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر میڈکل ہے بہت ساری چیزیں ہیں ویزا فیز ہے تو نورمل میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو پچھلی ہماری تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کورس ہے جیپین جیپینیس لینگویج کا اس پر جو ہمارا او ایسی کا آفیس ہے جو ہمارے لیے ہیڈ آفیس ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم او ایسی کے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کے پرمننٹ منسٹری آف اوورس اٹیچ ہیں فور ایسیمپل اگر میں بات کروں یہ دیکھ رہے ہیں آپ الابیرہ آفیس سرویسز ٹھیک ہے نا اب الابیرہ آورس سرویسز جو ہے یہ ایک کمپنی ہے جو او ایسی کے ساتھ کام کرتی ہے تو منسٹری آف اوورس اس کے اندر او ایسی جو ہے اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں وہ او ای پی کلاتے ہیں اور ہماری کمپنی جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اس کا نمبر ہے ایچ آر ڈی فور تھری تھری زیرو کے اے آر ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اب یہ کمپنی جو ہے اس کے بعد ہی ہم ورک ویزے پہ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے جو پرائیوٹ لوگ بات کر رہے ہیں جس طرح میسج آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تین مندے بھیج رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس کیا لائسنس ہے اگر لائسنس ہے تو دے کینڈ ڈو اگر ان کے پاس نہیں ہے اور ہے تو یہ شوڈ ویریفائی ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ ویریفائیڈ ہے کہ نہیں ہے یہ اور ہے اب یہ دیکھئی ہے اس کارڈ کو میں جب چینج کرتا ہوں تو یہ فائیو سائر ایویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے اس کا ایک اور لائسنس ہے اور لائسنس نمبر ہے اس کا 3951 اور یہ ٹریبل مینجمنٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے جی ٹریبل مینجمنٹ کمپنی ہے اب گزارش یہ ہے کہ دو لائسنس ہو گئے ہم جب اپنے چینل کے اوپر ایزی ویزا کے اوپر جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں عمرہ کی بات کرتے ہیں جب ہم ورک ویزا کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کمپنی کا لائسنس چھونا ضروری ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو جن لوگ کے پاس لائسنس ہے وہی یہ بات کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نورمری لوگ شروع ہو رہے ہیں ٹریبل ان ٹور والے بھی یہی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں آپ نے احجاد آپ نے خود کرنی ہے کہ ان کے پاس اتھاریٹی بھی نہیں ہے مطلب وہ ای سی کے اندر جا سکتے بھی یہ بہت ضروری ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا اس کے اوپر کام تو یہاں پر جو ان کی فیس ہے وہ ہے چار ہزار روپے جو ناقابلے واپسی ہیں ڈھائی مہینے کا کورس ہوگا چار مہینے کا جیپنیز لینگویج کا آپ نے کہا کیوں کروائیں گے کیونکہ جیپنیز لینگویج کا بیسک کورس کیے بغیر آپ کو وہ نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا یہ جو اس کے جاپ پورٹل ہوتا ہے یہ جو آپ سکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے سکرن کے اوپر یہ اوورسیز ایمپلائمنٹ اور کورپوریشن کا یہ پورا آن لین بھر کے سمیٹ کرنا ہوتا ہے لینگویج پہلے ضروری ہے بیسک آپ دھائی مہینے میں بیسک سکھ لیجئے اس کے بعد پینتالیس دن کا ایڈوانس کورس آپ کو ہمارا جو ادارہ ہے او ای سی کا یہ فری سکھائے گا دیکھیں کورس آپ کنی سے بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ بلانگ کرتے ہیں بٹ اٹ کاسٹ یو ایلوٹ ٹیک ہے نا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ چونکہ پرائیوٹ ازارے ہیں وہ ایسی بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو گورمنٹ کا منسٹری او اوورسیز کا ہے وہ آپ سے چار ہزار رپے لے گا دھائی مہینے کورس کے اور پھر آپ کو فری کروائے گا ایڈوانس کورس تو یہ تو وہاں پر نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جو جسمانی معذور ہیں کسی قسم کے معذوری بھی ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کٹی بھی ہیں ریڑ کی ہڈی یا مہرے میں تقلیف ہے یا وہ کلر بلائنڈ ہیں ٹھیک ہے نا اس قسم کلر میں امتیاز نہیں کر سکتے نظروں کو پورا آتا ہے مگر وہ گلابی کو نیلہ بول رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی آپ اہل مت کریں ان کے اوپر یہ مہنت مت کروائیں اور جو لینگویج کورس ہے وہ آپ کو پھر کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے لینگویج کورس کرنا ہے آپ میڈل پاس ہیں آپ کی عمر یہی ہے تو آپ یہ جو آن لن فارم آ رہا ہے یہ بھر دیں اور اس کے بعد جب جابز آئیں گی تو پھر اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا مطبع آپ بکٹ میں آگئے وہاں سے آپ کو نکال کے وہاں پر لایا جا سکتا ہے پریٹ پہ آجائیے پریٹ آپ کے سامنے ہے ویلڈنگ سے شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ نام لیں گے جو یہاں پر نہیں ہے چاہے وہ ٹائپنگ ہو کپڑے سینہ ہو کوئی بھی اگری کلچر ہو ویلڈ ڈریلنگ ہو فکسر ہو فارم برکر ہو کوئی بھی آپ نام لیں دھوبی ہو کسائی ہو نائی ہو کاسٹنگ فورگنگ جو بھی آپ نام لیں گے مشین کنٹرل جتنی قسمی مشینز ہیں تمام یہ تمام کے تمام آپ کو ایٹی فائف کام نظر آ جاتے ہیں اور اب میں نے کوشش کی کہ آپ اسکرین پر نظر آ جائیں اس میں سے آپ روک روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں جیپین ویزا کیلئے یہ پروسیس ہے آپ نے محنت کرنی ہے یہاں پر ایک بات آئے گی کہ ہم اپنی اس کے لوگ ایسے پروف کریں گے تو آپ کو تو میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ جب تک آپ کی کسی چیز کے ڈاکومنٹ نہیں ہو آپ کے پاس اس چیز کو کوئی نہیں مانتا لیٹس اے آئیم ویڈڈر ٹھیک ہے آپ ویڈڈر ہیں آپ نے کہا جو کام کرتے ہوئے دسال ہو گئے وہ ایک سال مانگ رہے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے تو آپ نے کہا میرا تو کروائے نا میرا تو دسال ہو گئے ہیں نو آپ کو کہا کرنا ہوگا آپ کو ایک ایسے ادارے کے پاس جانا ہوگا جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو اس کا سیٹیفیٹ دیتے ہیں آپ کا ٹیسٹ دینے کے بعد ٹیسٹ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں آپ جائیں گے آپ بولیں گے جی میں دو ہزار دس سے میں ویڈڈنگ کر رہا ہوں تو لہٰذا میری ویڈڈنگ چیک کر لی جائے اور مجھے اپنا گریڈ کے حساب سے نمبر دے دیا جائیں سیٹیفیٹ دے دیا جائے اور اس میں بتا دیا جائے کہ یہ آدمی پریکٹیکلی ایکسپیرینسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ٹیسٹ لے گا وہ ادارہ انڈوس کرے گا کہ ہم نے اس کو بلایا ٹیسٹ لیا اور یہ ایٹی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے نائنٹی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے ہنڈی پرشنٹ کام کا چیمپئن ہے تو وہ اس کے اوپر ایک سیٹیفیٹ یا ڈپلومہ ڈگری آپ کو جاری کر دے گا جس کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بندہ واقعی میں یہ بندہ واقعی میں جو ہے اس بات کو جانتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے خرچہ خرچہ ہے ہی نہیں مطلب اس میں کیا کہوں گا اگر چار پانچ دار خرچ ہو رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا لیکن میں لفظ فری استعمال نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں خرچہ ہو جاتا ہے مجھے لفظ فری پسند نہیں ہے لیکن لوگ اس کو وہ لے لیتے ہیں کہ جی جب مجھے بلائی رہے ہیں تو میں چار بھی کیوں خرچ کروں یا میں میڈیکل کیوں کرو ہوں یا میں پروٹیٹر کیوں کرو ہوں خرچہ کہیں لے کہیں ہو جاتا ہے لہٰذا اینڈ آف دے دے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے ان کو روکا ہے مطلب میرے پاس لڑکے آئے میں نے دیکھا کہ ایک سال کا جپان کا وزٹ ویزا خریدنے کے لیے سولہ سولہ لاکھ مارکٹ میں لیے جا رہے ہیں تھے میں نے خود دیکھا اور میں نے خود جو پکڑا کیس تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ سولہ لاکھ دے بھی لیتے ہیں اور ایک سال کا وزٹ لے بھی لیتے ہیں تو میں ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف ایک سال رہ کے آوگے اینڈ آف دے آپ نے نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا ہوگا مطلب آپ نے وہی سولہ لاکھ پورے کیے ہوں گے جو ہوئے ہوں گے میں اس کو ٹوٹلی فراؤڈ نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا اگر وہ سچ بھی ہے تو بیکار ہے تو لہٰذا آپ کو محنت کرنے پڑے گی لینگویش کورس کے اوپر بھی اور وہ توام کام کرنے پڑیں گے تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگلی وڈی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ